اس کا اپیوک کمر درد کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے پیٹ درد کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے گردن میں کسی پرکار کا درد رہتا ہے اس میں اپیوک کیا جاتا ہے اگر کسی کے جوڑوں میں کسی پرکار کا درد رہتا ہے تو اس میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے ماسپیسیوں میں کسی پرکار کا درد رہتا ہے تو اس میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے یا پھر ماسپیسیوں میں کھچاؤ کی سمسیہ رہتی ہے تو اس میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کریم کا اپیوگ اور کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اس کریم کا اپیوگ اور سرین میں کس پرکار کا درد رہتا ہے یا پھر کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر لگانے کے لیے دیتے ہیں اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اسے ایک دن میں کتنی بار اپلائی کیا جاتا ہے اس کو کیسے لگانا ہوتا ہے کتنی بار دن میں لگانا ہوتا ہے اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کسی کے جوائنٹ میں یعنی پیر کے گھٹنوں میں اگر کسی پرکار کا درد رہتا ہے جیسے کی کیا ہوتا ہے اکثر یہ سمجھتیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجڈ لوگوں میں جیسے کی جن کے جو پیر کے جو گاٹ ہوتا ہے تو اس میں کافی زیادہ درد کی سمجھتیا رہتی ہے یہ درد ایک سال دو سال چھا مہینہ یہ درد لگاتار کانٹینیو بنا رہتا ہے تب اس سمجھتیا میں داکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اگر کسی کے پیٹ میں کسی پیرکار کا درد رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے اگر وہ لیٹتے ہیں تب درد ہوتا ہے یا پھر وہ چلنے میں یا پھر جھکنے میں اگر کوئی سامانوں جھک کے اٹھاتے ہیں تب بھی ان کے جو پیٹ میں کافی زیادہ درد کی سمجھتیا رہتی ہے یا پھر گردن میں کسی بھی پرکار کا درد ہو جیسے کہ گردن کا درد آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گردن جو چمک جاتا ہے تو اس درد میں بھی یہ آئنٹمنٹ کریم ڈاکٹر کے دورہ اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی ہڈیوں سے سمبندی تے اگر کسی بھی پرکار کا درد رہتا ہے تو اس درد کی سمجھتیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ دیا جاتا ہے اب ہم آپ کو بتا دیں جب کسی کے ہم پنجوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کچھ جیسے کوئی کام کرتا ہے یا کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کسی پرکار کا چوڑ لگی یا ہاتھوں کے پنجوں میں کسی پرکار کا چوڑ لگ جاتا ہے ہڈیوں میں کسی پرکار کا چوڑ لگنے کے کارٹ بہت زیادہ درد کی سمجھتیا رہتی یہ درد کئی دنوں سے لگاتار کانٹینیو بنا رہتا ہے تو اس سمجھے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم اپلائی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے یہ کریم ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے سریر میں کافی دن پہلے یا بہت سمجھ پہلے چوٹ لگ گیا ہے چوٹ لگنے کی کارٹ اس کے ہڈیوں میں کافی زیادہ درد کی سمجھتیا رہتی جیسے کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں کسی پرکار کا درد رہتا ہے جیسے کہ یہ درد کافی دنوں سے لمبا پرانا تو اس درد کی سمجھتیا کو یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اگر کسی کے سریر میں لاتی ڈنڈا کا چوٹ ہو گرے پرے کا چوٹ ہو تو اس درد کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کہ اس کریم کا اپی ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے سریر میں چوٹ لگ جاتا ہے تو چوٹ لگنے کے کارٹ اس کے سریر میں آپ کہہ سکتے ہیں سوجن کی سمجھ سے آ جاتا ہے سوجن کی سمجھ سے آ جاتا ہے وہاں پر کافی زیادہ درد کی سمجھ سے آ رہتا ہے تو آپ وہاں بھی آپ یہ کریم اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ اگر کسی کے کندے میں آپ نے دیکھا ہوگا کندے میں کسی بھی کارٹ سے کام کرتے ٹائم اچانک درد ہونے لگتا ہے تو اس درد میں بھی آپ یہ کریم اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ہڈیوں میں ہڈیوں سے ریلیٹڈ یا ہڈیوں میں کسی بھی پرکار کا درد ہے تو اس درد کو یہ جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کافی اچھا کریم ہوتا چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کریم آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے جیسے کہ یہ کریم آپ دن میں تین سے چار بار آپ اپنے جہاں پر آپ کو درد کی سمجھ سے آ ہے وہاں پر آپ یہ کریم آپ اپنے انگلی میں لے کے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے مالس کرنا ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جب آپ یہ کریم لگاتے ہیں اگر اس کریم کے ساتھ میں اگر آپ کو اور کریم اس کے ساتھ میں لگائیں گے تب آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ وہاں پر جلن کی سمجھ سے ہو سکتی ہے وہاں پر خجلی کی سمجھ سے ہو سکتی ہے وہاں پر دانے پڑ سکتے ہیں اور آپ کو جیسے کہ جلن کی بھی سمجھ سے ہو سکتے ہیں اس کے سیوا آپ کو اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو کبھی بھی اگر آپ یہ کریم لگاتے ہیں تو اس کریم کے ساتھ میں آپ کو اور کوئی میڈسین یا پھر اور کوئی کریم اس کے ساتھ میں اپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آج آپ کو اور کوئی دقیقت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے ملے آپ اپنی دقیقت پر ہشانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی دواء اپیوگ کریں کبھی بھی آپ کوئی بھی دواء کوئی بھی کریم کوئی بھی میڈسین آپ خود سے اپیوگ نہ کریں